شہولیت ملی ہے مہماری سے نجات نہیں کہا جلادکاری انوجہ نے بینہ جرورت گھر سے باہر نہ نکلیں خود کو کورونا سے بچائیں پانچ میں لاکڈاؤن و انلاک ون میں ایوڈیا کے جلادکاری انوجہ کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ انلاک ون میں شہولیت تو جرور دی گئی ہے لیکن کورونا وائرس کا پرکوب کم نہیں ہوا ہے اس کا اثر زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کورونا کا قہر اور بڑھنے کی سمبھاونا ہے جنپد واسیوں کو ہدایت دیتے ہوئے جلادکاری انوجہ نے کہا کہ جب بہت ضرورت ہو تب ہی لوگ گھر سے باہر نکلیں یا پھر دھرم اس طلوع پر جائیں جب بھی لوگوں کو باہر نکلنا ہو تو ماسک لگا کر نکلیں اور سوسل ڈسٹنس کو بنائے رکھیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایوڈیا جنپد میں کسی بھی کورونا پاشٹیو مریج کی موت نہیں ہوئی ہے جو بھی موت ہوئی ہے وہ باہر کے رہنے والے تھے ایوڈیا میڈکل کالیج میں ان کا علاج چل رہا تھا ڈیم انوجہ نے بتایا کہ ایوڈیا جنپد میں ابھی تک ایک سو ارتالیس کورونا پاشٹیو مریج آئے تھے لیکن اس سمیں ایکٹیف کورونا پاشٹیو مریج کے وال پچاس ہیں ایوڈیا جنپد میں پر رہا تبیڑ کی بہوستہ کی گئی ہے جو بھی کورونا پاشٹیو مریج آ رہے ہیں ان کی بہتر دیکھ بھار کی جا رہی ہے ایوڈیا منوجہ وہ ایس ایس پی آسیس تیواری نے سہر میں نکل کر انلاک من کا جائجہ لیا اور سبھی دکانداروں اور اگرہکوں کو نردیس دیئے کہ وہ اپنے چہرے پر ماسک جرور لگائیں اس کے ساتھ ہی سوسل ڈسٹنس بنائے رکھیں ایوڈیا سے نوساد عالم کے لیے لیکن بیماری کم نہیں ہوا ہے بیماری کے خطر بھی بہت زیادہ ہے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ ہے تو پورا بھیان رکھیں جروری ہو تبھی بازار میں یا بندر میں یا کہیں بھی جائیں نمبر ایک نمبر دو جب بھی باہر جائیں تو ماسک کا پریوک جرور کریں اور ڈسٹنس کو بنا رکھیں ہمارے یہاں تقریباً اب تک 147-147 پیشنٹ جو ہے اب تک پوزیٹیو میں ہمارے آئے ہیں لیکن اس میں سے ماتر 50 کے قریب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں باقی لوگ ابھی ڈسچارج ہو کے جا چکے ہیں ہمارے جلے کے کوئی بھی پیشنٹ جو ہے جو یہاں پر بھرتی ہوا ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یہاں چار لوگ ایسے آئے تھے جن کا کی راستے میں ڈیتھ ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی جو اسپطال میں گیا ہے ہمارے جلے سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے ایوڈیا کے جو میڈٹیو کالوجی میں دو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ دوسرے جلوں کے تھے اور جیسے آج صبح ایک ہی ڈیتھ ہوئی 75 سال سے اوپر کے بیتی تھے وہ ان کو کو موربیٹیٹیو کی دوسری بیماریاں تھی جس کے قارن سے یہ چیز ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس پریافت بیڈ ہے ہمارے پاس جو بھی پوزیٹیو کیسے آ رہے ہیں اس کو ہم لوگ صحیح پرکار سے اس کے پریسنگ کر کے ان کی جو کانٹاکٹ ہے ان کی بھی جانج کر آ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی سمبھاویت کیس چھوٹے نہ پائے at the same time ہمارے پاس بھی پریافت بیڈ ہے جو بھی کیسے آئیں گے تاکہ کوئی بھی پریافت بیڈ ہے